چودری پرویز الہی نے بطور وزیراعلا پنجاب حلف اٹھا لیا صدر مملکہ تاریف الوی نے حلف لیا ایوانِ صدر میں ہونے والی تقریب میں مونس الہی، فواد چودری، پرویز خٹک، مرادراز، شہباز گل سمیت دیگر آنماوں کی شرکت بڑی عدالت کے بڑے فیصلے میں حمزہ شہباز کا انتخاب کل ادم میں ایک سو چیاسی ووٹ بہار سپریم کورٹ نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ غلط قرار دے دی کابینا تحلیل تمام صوبائی وزراء کو اپنے دفاتر فوری خالی کرنے کی ہدایت گیارہ صفات پر مشتمل فیصلہ جاری عدالتی حکوم پر چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پنجاب میں آئین کے مطابق گورنرس کی نفی کی گئی صوبے کے عوام کے بنیادی حقوق کی سرحن خلاف ورزی کی گئی بطور وزیرعالہ حمزہ شہباز نے جو بھی قانونی کام کیے وہ برقرار رہیں گے نئے وزیرعالہ اور کابینہ چاہے تو ان اقدام کو واپس یہاں ان میں ترمیم کر سکتی ہے عدالت عثمہ کے فیصلے کا مطابق عدلیہ کے ساکھ کا تقاضہ اور کرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے عدالتی فیصلے سے وقلہ برادری سائلین اور حصول انصاف کے لیے عوام کی تو وقعات کو دھچکا لگا کوئی ادارہ کسی دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا آئین اور پارلیمنٹ کی بالدستی پر سمجھوتا نہیں کریں گے وزیراعظم کا ٹوئیٹ شہباز شریف کے زیرے صدارت حکومتی اتحاد کا ہم اجلاس مولانا فضلو رحمان بلاول بھٹو سمیت دیگر رہنماؤں اور وفاقی وزراء کی شرکت عدالتی فیصلے کے بعد کی حکمت عملی پر ہوئے پل کورٹ کی استدام مسترد کر کے غیر جانبداری کی اصول پر شبکون مارا گیا پینما فیصلے کا تسلسل ہرگز انصاف نہیں میری سیاست عہدوں کے لیے نہیں خدمت کے لیے تھی ہے ہے اور رہے گی یہ ہار نہیں جیت کی جانب اگلا قدم ہے حمزہ شہباز کا طریق سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی حقیقی منڈیٹ کو کامیابی ملی پنجاب میں اب عوامی حکومت بنے گی دباؤ کے باوجود ججز قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے رہے عمران خان کا پارٹی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب عدالتی فیصلے کا خیر مقدم پی ٹی آئی کا آج روم میں تشکر منانے کا اعلان پنجاب اسمبلی میں سپیکر کابینہ اور دیگر اہم تقرریوں کے لیے مشاورت وزیراعلا پرویزی لاہی کی آج عمران خان سے ملاقات چیڈیور سیاسی اور عوامی مسائل کے حوالے سے تاسک بھی دیے جانے کا امکان انصاف کا قتل نامنظور مریم نواز کا حکومت کو سخت موقع اختیار کرنے کا مشورہ لیڈر مشکل حالات میں ہی سامنے آتے ہیں ایسے موقع پر ڈٹ جانا چاہیے نولی گی رحمہ کا ٹویٹ عدالتی فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے فل کورٹ کی تشکیل سے مطالق ہماری صدا مسترد کر دی گئی جس کے بعد عدالتی کاروائی کا بوائکاٹ کیا مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں آئینی حق استعمال کریں گے مریم اورنگ زیب، ملک احمد خان اور اتا تارڑ کی پریس کانفرنس عمران خان کی محنت سے پنجاب میں پتا ہوئی مرکز میں بھی ادم اعتماد لاکر ان کو بھگائیں گے عدالت پر حملہ کرنے والوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا شیخ رشید کردیمت دوست مزاری نے بطور ڈیپٹی سپیکر غیر قانونی کام کیا عدلیا نے دباؤ کے باوجود ذمہ داریاں نبھائیں ثابت ہو گیا ملک میں عدارتیں آزاد ہیں شاہ محمود قریشی کا شہباز شریف کو اسمیلیا تحلیل کر کے نئے الیکشن کے اعلان کا مشورہ پیسلا دو ٹوک اور واضح ہے کسی نے گورنر راج کی کوشش کی تو موک ہی کھائے گا اسد عمر کے ہمرا میڈیا ٹا پہریک انصاف کا وزیراعظم شہباز شریف اسطیفے کا مطالبہ پنجاب کے بعد مرکز سے بھی امپورٹڈ حکومت کو بھگائیں گے شہباز شریف اسلامباد کی وزیراعظم بن کر گئے نئے انتخابات میں دو تہائی اکثریت حاصل کریں گے بابا روان پوات چودری عمر ایوب زرفی بخاری کی میڈیا ٹاک کورونا کی چھٹی لہر مزید چار جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چھے سو بیس افراد محلک وائرس سے متاثر مصبت کیسز کی شراحتی ناشاریہ اکھتر فیصد ریکارڈ ایک سوئے کانویں مریضوں کی حالت تشفیش ناک اور گال ٹیس کا آج چوتھا روز سری لنکا 176 رنز پانچ کھلاڑی آؤٹ سے دوسری ایننگز آگے بڑھائے گا پاکستان اپنی پہلی ایننگز میں 231 رنز بناتر آؤٹ میزبان ٹیم کو شاہینوں کے خلاب 323 رنز کی بڑھتری حاصل موسیقی